ہیلو ویورز میں آج آپ کو سکسٹین ایس آر این اے کے ترو جو بیکٹیریا کے فائلوجینی بناتے ہیں وہ بنانا سکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے فائلوجینی ہے ککوریا کی تو ککوریا کی فائلوجینی آپ سٹارٹ کیسے کرتے ہیں شروع سے اند تک میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کا دیتا ہوں جب آپ سکسٹین ایس آر این اے کے ترو کوئی بیکٹیریا ایڈنٹیفائر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا ڈی اے آئیسولیٹ کرتے ہیں ڈی اے آئیسولیٹ کر کے فردر آپ جو ہے اس ڈی اے نے کیا پی سی آر رن کرتے ہیں پی سی آر رن کر کے پی سی آر ایمپلیفیکشن کرتے ہیں جب آپ پی سی آر امپلیفیکشن پروپاگ کر لیتے ہیں فردر آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جل رن کرنا جل الیکٹرو فورسس جو ہے وہاں پر فارم کرتے ہیں آپ جو ہے بینڈ چیک کرتے ہیں بینڈ کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جین سیکنس جس کو پارشل جین سیکنس بھی کہتے ہیں اور سکسٹین ایس آرین ایس جین سیکنس بھی کہتے ہیں جب آپ کے پاس جین سیکنس آ جاتے ہیں تو فردر آپ جین سیکنس جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ سٹرین باقیوں کی دوسروں کی جو آرڈی ایڈنیفائیڈ سٹرین ہے ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور ایک ٹری بناتے ہیں جس کو فائلو یعنی ٹری کہتے ہیں اب اس ٹری کو بناتے کیسے ہیں سیکنس کس فارم میں آتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو پر نوٹ پیڈ کی فارم میں یہ آپ کے سامنے ایک فاسٹا فائل ہے اس کی فارم میں سیکنس آتی کی سیکنس یوںز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی سٹرین کو نسی بیائی پہ بلاسٹ کرتے ہیں نسی بیائی بلاسٹ سروس سے آپ جو ہے سیکنس میچ کرتے ہیں میچ کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں کلوزلی لیٹڈ ایڈنیفائیڈ سٹرین کے جو کہ ایڈنیفائیڈ سٹرین آپ نے ایڈنیفائی کر لی ہوتی ہے فردر آپ اسی سٹرین کو سمٹ کرتے ہیں ان سی بی آئی کے جین بینک میں اور وہ آپ کو ایک کوڈ اور ایک ایڈنیفکیشن نمبر دیتے ہیں جس کو آپ اس سیشن نمبر کہتے ہیں یہ اس سیشن نمبر آپ کے اور فردر بھائیٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ اسی اس سیشن نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ باقیوں کی سٹرین کو ایکسس کر سکتے ہیں اور باقی آپ کی سٹرین کو ایکسس کر سکتے ہیں فردر ابھی کیا کرنا ہے آپ نے ٹائپ سٹرین کی فائلوجین ہی دھومنی ہوتی ہے میں آپ کو آج ایکسیمپل دے رہا ہوں کا کوریا سپیشیز کی سٹرین کی سپیشیز ٹائپ سٹرینز فائلو جنیٹک ٹری یہ آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل ایمجز میں جانا دیکھنا ہے گوگل ایمجز میں جا کے دیکھنا ہے مجھے یہاں پہ ٹی کسی سٹرین کے ساتھ نظر نہیں آرہا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا آپ کو ٹی نظر آ رہا ہے جو کہ میں انڈیکیٹ کر دیتا ہوں یہ اس فارم میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ کلک کیا یہ اوپن ہو گیا اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح ہاں دوسری سٹرین ہے یہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے نظر آ رہی ہیں یہ تمام کوریا کی ٹائپ سٹرین نظر آ رہی ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اوپن کر لینے آپ کے سامنے یہ اوپن ہو گئی ہے اب یہ آپ کو لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں سے ٹائپ سٹرین کی اسیشن نمبر جو ہے ٹائپ سٹرین آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہ جو ٹی لکھا ہوا ہے یہ ٹی کوڈ کے ساتھ سٹرین کوڈ کے ساتھ یہ ٹی جو ہے یہ ٹائپ سٹرین کو منشن کرتا ہے ان کی یہ اسیشن نمبر آپ نے کپی کر لینے لکھ لینے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے انہی کو ان سی بی سارچ میں جا کے نیوکلو ٹائٹس سرچ کرنے ہیں نیوکلو ٹائٹس سرچ کرنے سے کیا ہوگا ان کی تمام کے جین ڈین اے آپ کو مل جائیں گے ڈین اے سیکنس آپ کو مل جائے گا اس کے ٹیکسٹ لوڈ ہو رہا ہے تو اس کے ٹیکسٹ کے اندر جا کے ڈیاگرام میں بنا ہوا ہے یہ فائلو جین ہی آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ جو ہے اس کو فردر کلک کر کے ویو کر سکتے ہیں دو تین آپ نے اس طرح تین چار یا پانچ چھے آپ نے یوز کرنی ہیں ٹائپ سٹرین کی ڈیاگرام اور ان کو ایڈنٹیفائر کرنا ہے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے آپ ان کے سیشن نمبر کپی کر لینے ہیں جب آپ یہ سیشن نمبر اور یہ ساری چیزیں کر لیں گے فردر آپ نے جانا ہے نسی بی آئی کے سرچ انجن میں نسی بی آئی ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے ویب سائٹ اوپن کریں آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے جو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ بھی آ رہی ہے تو آپ نے یہ سائٹ کارنر نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی اسی ویب پیج پہ آپ کو پہنچا دے گا یہ ان سی بی آئی میں نیوکلو ٹائٹ سرچ کرنا ہے نیوکلو ٹائٹ آپ کو نام مل رہے ہوں تو ان پہ کلک کریں اگین کلک کریں الگین کریں تیسری بار کلک کریں گے نیوکلو ٹائٹ آ جائیں گے اب نیوکلو ٹائٹ میں جو سیشن نمبر جو میں نے آپ کو بتایا تھے کاپی کرنا ہے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے جیسے کہ ایم ہے ایٹ سیون ڈائریکٹلی اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے انٹرپریس کر دینا ہے یا یہاں سرچ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ جو ہے سرچ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ چیزیں آپ کے سامنے سرچ ہو کے آگئی ہیں تاکوریس ٹرین سی ایم سی ایم سی ایم سکسٹین ایس آرنے ریب آسومل جین پارشل سیکنس اب آپ نے اس کے فاسٹر پہ سیکنس پہ کلک کرنا ہے فاسٹر سیکنس میں جب کلک کریں گے تو اس کے جین سیکنس سیکسٹین ایس آرنے کے وہ اوپن ہو جائیں گے آپ کو یہاں پہ سیکسٹین ایس آرنے فائل ہو جانی بنانے کے لیے صرف پارشل جین سیکنس چاہیے ہیں جو کمپلیٹ جین سیکنس ہوتے ہیں اس کی فائل بہت ہی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ سیکنس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ فاسٹہ سیکنس پہ کلک کر کے فاسٹہ سیکنس کا پی کر لینے جیسے یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے اسی طرح ایک اور سٹرین ہے اس کا سیکنس نمبر لے کے فاسٹہ سیکنس میں نے یہ پیسٹ کیا ہوا ہے ادھر بھی میں نے فاسٹا سیکنس پیسٹ کی ہے یہ آل موزڈ مور دن ستا ستارا تھارا جو اینا سٹرین کی ہے فاسٹا سیکنس پیسٹ ہے اب اینی سیکنس جو کلوزلی ریلیٹڈ ہیں اور جیسے میں سوائل سے بیکٹیری آسلیٹ کر رہا ہوں انہی کے ہیں اور آپ نے انہی سے لے کے ہیومن سے جو اینا کمپیر نہیں کرنا یا اینیمل سے کمپیر نہیں کرنا کلوزلی ریلیٹڈ سٹرین تب ہی ہوتی ہیں جب اس کا سورس بھی سیم ہو ایگری کلچر کی ایمپورٹنٹس کے لحاظ سے ہو یا آپ کے اپنے سورس کے ایمپورٹنٹس کے لحاظ سے ہو تو یہاں پہ میں نے یہ کلوزلی پندرہ سولہ میں بھی سٹرین میں نے یہاں پہ کپی کر کے ان سی بی آئی کے سیکنس سے میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی سیم کرنی ہے اور پلس آپ نے جس سٹرین کی فارجانی بنانا چاہ رہے ہیں اس کا سیکنس بھی اس میں پیسٹ کرنا ہے اب اس میں کون سا سیکنس میں پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے اپنا سٹرین ہے یہ ایل سی ڈیول سیکس ڈیول سیون ایٹ ون کا ہے تو یہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک نان جو جینس ہے جیسے کاکوریا کی جینس میں اسکرشہ نہیں آتا آپ نے اسکرشہ کی بھی یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے یہ فاسٹر پھر کلک کیا تو یہ آپ کے پاس سیکنس آگیا ہے یہ یہ چیز آپ کو چاہیئے اسی طرح آپ نے جو ہے مختلف جگہوں سے فائلو جانی جو ٹائپ سٹرین ہے ان کے یہاں پہ پیسٹ کرنے ہے فردر آپ یہاں پہ ایک اور بھی جو ہے سیشن نمبر یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں این آر جیسے ہے زیرو ٹو سیکس فور فائیو ٹو یہ سیرچ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اس کی فاسٹر پھر کلک کریں فاسٹر میں ڈین اے سیکنس آ جائیں گے اسی طرح آپ نے پندرہ بیس جو ہیں سٹرین کی ڈین اے سیکنس جو ہیں آپ نے کاپی کر کے نوٹ پیٹ کے اوپر رکھ لینا ہے فاسٹر فائل بنا لینا ہے اس کو نوٹ پیٹ کے اوپر جو فائل بنتی ہے وہ فاسٹر فائل کناتی ہے یہ میرے پاس سوالہ ستارہ سٹرین کے ڈیٹا آگیا ہے اب آپ نے فردر کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ چیز تیار ہو گئی ہے پھر آپ نے میگا سافٹ ویئر اوپن کرنا ہے میگا سافٹ ویئر آپ ایزلی جو لیٹسٹ ہے فری آف کاسٹ ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو اوپن کریں اوپن کر کے الائن پر کلک کریں ایڈٹ پر جائیں ایڈٹ پر جا کے کریٹ نیو آلائنمنٹ پر کلک کریں ایڈٹ نیو آلائنمنٹ پر کلک کریں گے اوکے پریس کریں اور ڈین اے پر کلک کر دیں یہ ایک فائل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اب اس میں بہت سارے میتھڈ ہیں جو سب سے ویل میتھڈ آیا ہے یہاں پر ایرو نظر آ رہا ہے یہ ایرو جو ہے میں منشن کر دیتا ہوں یہ ایرو جو ہے آپ اس سے سیکنس جو ہے نا سیکنس جو کلوزلی ریلیٹڈ سٹرین کا ہے ریلیٹڈ سٹرین کا ہے اس کے سیکنس کو آپ آلائن کر سکتے ہیں آپ اس کی کر سکتے ہیں میں آلائن کر کے آپ فردر اس کو آپ سیف کریں گے ایمپورٹ جس کو کہتے ہیں ایمپورٹ کر لیں گے اس کو میگا میگا کی میگا پائل کی فارم میں آپ اس کو سیف کریں گے میگا پائل میں فردر آپ جا کے نیبر ہوتڈ جوائننگ فائلو جینی بنائیں گے تو میتھڑی سٹیپ یاد رکھیں آپ نے آلائنمنٹ کرنی ہے آلائنمنٹ کر کے آپ نے آلائنمنٹ کر کے سیکنس جو آلائن ہو جائیں گے ان کو ایمپورٹ کرنا ہے ایمپورٹ ان دی فارم آف میگا پائل میگا پائل کو آپ نے فردر نیبر جوائننگ فائلو جینی میں آپ نے اس کو جو ہے اس کی پیلو جینی ٹری بنا لینی ہے اس ان سٹیپس کو ون بے ون دیکھ لیتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں یہ ایرو جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایمپورٹ ایمپورٹ میں جائیں دیکس ٹاپ میں کارکوریس سیکنس ہیں اور اس کی کارکوریس سیکنس کی فاسٹرہ فائل میں نے یہاں پہ سیف کر کے لکھی ہوئی ہے اوکے کلک کریں یہ آپ کے سامنے سیکنس آ جائیں گی بہت ساری آپ نے ان سیکنس کو دیکھنا ہے کہ کوئی سیکنس ملٹی ملٹی ٹائم تو نہیں آگیا اب یہ جس کے اوپر بریکٹ میں دو آ رہا ہے یہ سیکنس دو دفعہ آگیا ہے یہ ایچ کیو سٹرین ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ڈپلیکیٹ ہوگی ہے میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا ڈیلیٹ کر دوں گا سیکنس وان جو نیچے سب سے نیچے آئے گی اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ آپ کے پاس سیکنس ریڈی ہے آلائن کرنا ہوتا ہے آپ کو میں نے تین چیزیں بتانی بتائی تھی آلائن کرنا ہے آپ نے اس کو آلائن سیکنس کو آپ نے امپورٹ کر لینا ہے این دی میگا فائل میگا فائل کو آپ نے اگین یوز کرنا ہے فار فائل ہو جانی تو ہم آلائن کریں گے آلائن آپ بھی مسل بھی کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیں یا پھر آپ یہ باہر مسل کی فارم میں آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور آلائن ڈی این اے آلائن ڈی این اے پہ کریں اور سیکٹ آل آپ نے اوکی لازمی کرنا ہے یا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اس پہ کلک کریں اور کنٹرول اے پریس کر کے سیکٹ آل کر لیں اس کے اوپر آلائن پہ کلک کریں اور یہ نیبر جوائننگ آپ نے مسلک کرنی ہے کیونکہ آپ فائل ہو جانی بنا رہے ہیں نیبر جوائننگ یوز کرتے ہوئے اوکی کریں تو یہ سیکنس سارے کے سارے آلائن ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے جب سیکنس آلائن ہو گئے ہیں تو آپ نے نیکس ٹیپ میں نے بتایا تھا ایمپورٹ کرنا ہے یہ سیکنس آلائن ہو کے آگیا ہے میں اس کو میکسیمائز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیکنس آلائن ہو کے ہیں اب آپ کا نیکس ٹیپ ہے ڈیٹا پہ جانا ہے ڈیٹا پہ جا کے ایکسپورٹ ایکسپورٹ میکا فارمٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میکا فائل ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ککوریا یہاں پہ میکا فائل فارمٹ اس پہ آپ نے لکھ کیے سیو پہ کلک کر دیں سیو پہ یہاں پہ بھی ککوریا میگا فائل فارمٹ اوکے کر لیں پروٹین ٹین پروٹین کوڈنگ نیکلیو ٹائٹ سیکنس ڈیٹا ہے یہ نہیں یہ سیمپل نیکلیو ٹائٹس ڈیٹا ہے تو آپ یہ نو پہ کریں اور اس کو کلوز کر دیں اب فردر آپ کا فائلوجینی میں کام ہے میگا جو ہے مالیکلولر ایولوشنی جنیٹک انیلسیس جو ہے اس میں آپ فائلوجینی پہ کلک کریں فائلوجینی میں آپ نیبر جوائننگ ٹری پہ کلک کر دیں تو نیبر جوائننگ ٹری پہ جب کلک کریں گے تو یہ میگا جو آپ نے فائل سیو کی ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں آپ ڈیکسٹاپ پہ جا کے جہاں آپ نے اس فائل کو سیو کیا ہوگا ہے اس کو اوپن کر لیں اوپل کے بعد یہ آپ کے سامنے بول سٹرپ میتھڈ بھی ہے اور یونی فارم ریٹ اور یہ سارے جو ہے نا میرے پاس اس کی سی جو ہے لائنمنٹ ہے اور جو آرینمنٹ ہے وہ سیو ہوگی ہے اوکے کر دوں گا تو یہ فائلوجینی بننا شروع ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے ایک فائلوجینی بن کے آگئی ہے تھوڑی سی کنجسٹڈ ہے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے لے آؤٹ میں جانا ہے اور ڈریک ڈا سائز ڈریک سائز پہ آپ نے نیچے کی طرف کریں گے تو لمبا زیادہ ہو جائے گا آپ اپنے جو ہے نا اس کو رائٹ سائٹ پہ ڈریک کر لیں یہ دیکھیں تھوڑا ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ڈریک کریں یہ جو ہے یہ کھل کے سامنے آئے گا اور آپ کو الائنمنٹ بھی سامنے نظر آئے گی اب یہ اس ٹرین اس کی فائلوجینی جو ہے آپ کو مل گئی ہے ایسا چیوز کریں گے بہت بیڈ ایمپیکٹ ہے لیٹلی اس کے بیڈ ایمپیکٹ کیا ہے آپ کو یہ جو سٹرین کا نیم ہے فائلوجینی ہے ساری اس سٹرین کا جو سائنٹیفک نیم ہے یہ اٹیلک چاہیے آپ کو اٹیلک پلس آپ اس کے سیشن نمبر بریکٹ میں ادھر لے جائیں اور سٹرین آئے اور سکسٹین رائبوسومل آر اینے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ایک سیس ہے تو آپ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ اس کی ڈائیگرام کو سیو کر لیں ایز اپی این جی فائل ٹھیک ہے اس کو یہاں سے امپورٹ کر لیں ڈیکس ٹاپ میں کوریا کے نام سے کوریا اس کو فائلوجینی جنی ویڈاوڈ ویڈ ٹیکس ٹاون یہ ٹیکس ٹاون کے ساتھ ہوتا ہے ٹیکس ٹاون نیمز اس کو آپ سیو کر لیں ٹھیک ہے آپ اوکے کر لیں آپ نے لوکیشن کریٹ کی پھر اوکے کر لی اب یہاں پہ ٹیکس ٹاون نیم ہے ٹیکس ٹاون نیم کلک ہوا ہوا ہے دیٹس میں یہ ٹیکس ٹاون شو ہو رہے ہیں آپ اس کے اوپر انچیک کر دیں یہ آپ کے سامنے ختم ہو گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگین جو ہے امجز میں جا کے پی این جی فائل میں اس کو اگین لوکیٹ کرانا ہے اور یہ ویڈ ٹیکس ٹاون تھا اب اس کو ویڈ آؤٹ ٹیکس ٹاون کہنا ہے یہ آپ سیو کر دیں اوکے کر دیں آپ کے سامنے یہ فائل جو ہے فولڈر میں سیو ہو کے آ جائیں گی دیکس ٹاون پر پاہر پڑی ہوئی ہیں اب ان دونوں کو یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کی ارنجمنٹ ورڈ پاور پوائنٹ کے اوپر ٹیک کرنی ہے یہ دیکھیں میں اس کو پاور پوائنٹ ایک ہٹ کر رہا ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ککوریا یہ آپ نے کریٹ کر لینا ہے اور اس پہ کلک کر کے اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے نیو سلائٹ پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ہے ٹائٹل اور یہ چیزیں آ جائیں گے اس کا لی آؤٹ چینج کر لیں بلینک لی آؤٹ کر لیں ٹھیک ہے بلینک لی آؤٹ کے بعد آپ نے دونوں تصویروں کو لے کے آنا ہے یہ دیکس ٹاپ کے اوپر یہ تصویر پڑی ہے اور یہ پڑی ہے ان دونوں کو میں کاپی کر لیتا ہوں ویڈ ٹیکس آن اور ویڈ آؤٹ ٹیکس آن دونوں کو کاپی کر کے ادھر آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں کی دونوں آویلیبل ہیں تو میں ایک کو جو ہے سائٹ پہ کر دوں گا ایک کو ادھر لے آؤں گا اس کو میں فرنٹ پہ لے آؤں گا اس کو بیک پو فرنٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اوپر اور نیچے سارا کوئی سیم ہو گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی کو اسی کے بیسیکلی سامنے چیزیں لانی ہیں جو کہ ارینجمنٹ میں ٹھیک ہوں تو اب میں کیا کروں گا میں اب اسی فائل کو جس کے اندر نام لکھے ہوئے تھے ککوریا سیکونس یہ جو پاسٹا فائل ہے اسی سے میں نام کاپی کر لوں گا یہ اوپر والے نام یہ اوپر والے نام یہ میں نے کاپی کر کے یہ فائل ڈویلپ کر کے رکھ لی ہے یہ یہاں پہ ڈویلپ ہو گئی ہے یہ ڈویلپ ہونے کے بعد آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر لینا ہے یہ یہاں پیسٹ کر لیں اور اس میں سے ون بے ون اٹھاتے جائیں اور اس کو میچ کرتے جائیں یہ آپ کا سارے کے سارا پارشل سیکونس جو انا سکسٹین سارے نے پارشل سیکونس ایکسٹرا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ سارے کمپلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو جل سے جل بتانا چاہا رہا ہوں آپ نے اس کو یہاں سے کرنا چاہا رہا ہوں کٹ سنٹر میں پیسٹ کر دینا اس نٹر میں پیسٹ کر کے یہاں احساء اس کو gag場 کچھ کرنا ہے کامے اس کو کٹ کرنا ہے یہاں پر paste کر دینا ہے ہے اس کو میچ کرنا کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اس کاто میچ ہو رہا ہے اسی طرح سارے کے سارے میچ کر رہا ہیں میچ کرکے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی فی apro اس کو ڈیلیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو لانا ہے select کر کے یہ select کر کے آپ اس کے سامنے لے آئیں گے ایسی ہے پھر آپکو کرنا یہ ہے کہ اس کی لینٹướiПрklore چھوتی کر سکتے ہے آپ اور اس کا سائز بھی جو ہے آپ سکسٹین فیفٹین جتنا بھی آپ کو چاہیے پوائنٹ وان یہ بیسیکلی پوائنٹ اور پوائنٹ ٹو جو ہے یہ سمشن نمبر ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹعم سعمٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم ہوا ہوا ہے تو یہ جو ہے آپ دیلیٹ کر کے آپ اس کو کٹ کر لیں یہ سیشن نمبر کو اور سائنٹی فک نیم کو اٹیلک کرلیں گے سائنٹ فک نیم کو اٹیلک کرلیں اس کو کٹ کر لیں دیکھیں آپ کے سامنے یہ سٹرین کوڈ آگیا ہے اور آپ نے سیشن نمبر کو جس کو کٹ کیا تھا بریکٹ کے اندر پیسٹ کرتے ہیں اسی طرح میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں فار سیکنڈ تنگ سیکنڈ کے لیے بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سیکنڈ کو آپ نے جو ہے اسی طرح ٹیلک کر لیا ہے اور سٹرین کے بعد آپ نے یہ ٹائپ سٹرین یہ سوری اسیشن نمبر جو ہے بریکٹ کے اندر پیسٹ کر لیا ہے جو اس کے اندر پاور پوائنٹ کے اندر آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ اٹیلک دے سکتا ہے جو سائنٹیفک نیم اٹیلک کرنے وہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں چیزوں کو انڈ پہ لے جایا جا سکتا ہے پہلے لے جایا جا سکتا ہے جیسے میں نے اسیشن نمبر کو انڈ پہ لیا تو اس میں ترطیب ہونی چاہیے سائنٹیفک نیم پھر سٹرین کا کوڈ پھر آپ نے سیشن نمبر دینا ہے ساتھ جو ٹائپ سٹرین ہے اس کا ٹی پہنم مست آنا چاہیے سپر سکرپٹ کی فارم میں یہ ٹی اسی طرح یہ ٹی اسی طرح آپ نے تمام کے تمام یہ چیزیں ارینج کر لینی ہے ون بے ون ون بے ون لیکن رونگ نہیں کریکٹ بے میں یہ میں نے تمام کی تمام سٹرین کو ارینج کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کی انفرمیشن پوری کر لی ہیں سائنٹیفک نیم ہے تمام کا ان کے سٹرین کوڈ ہے سٹرین کوڈ ہونا بھی مست ہے کوئی چیز جو ہے ایڈینٹیفائی ہونی ہے اس کا سائنٹیفک نیم اور اس کا کوڈ ہونا مست ہے پلس اس کی اسیشن نمبر اسیشن نمبر یہ آگیا ہے اور یہ جو ٹی لکھا ہے جو ٹائپ سٹرین ہیں کیونکہ آپ نے سر سے ٹائپ سٹرین ڈھونڈ کے لائے ہیں ٹائپ سٹرین ان کے ساتھ ٹی ہونا مست ہے یہ ٹی سپرسکرپٹ کرنے کے لیے کنٹرول اور شفٹ جو ہے نا کٹھا ملا کے آپ ایکول والے نمبر پر پریس کریں گے جو بیک سپیس کے ساتھ ہے تو یہ اوپر سپرسکرپٹ ہو جائے گا تمام کی تمام انفرمیشن کو ایس اچ کر لینا ہے یہ سکرش ہے جو آپ کے نان جنس اس کی جنس سے ریلیمنٹ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے کمپیر کیا ہے پلس آپ نے اپنی سٹرین دیکھنی ہے کونسی ہے میری سٹرین یہ ہے تو یہ آپ کے سامنے اسکرشیا روزی کا اب میں نے یہاں سٹرین لکھنا بھول گیا ہوں یہ لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سٹرین لکھ سکتے ہیں سٹرین سیکیو ٹین ہے یہ آگے اس کا سیشن نمبر ہے یہ ٹائپ سٹرین نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے ساتھ ٹی نہیں لکھا تو اس کو آپ بول کر سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں اس کو کلر کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے یہ سپریٹڈ ہیں سارے اس کو آپ آپ نے کنٹرول اے کر کے کر لیں یا اوپر سے اوورال سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ کریں اور گروپ کر لیں یہ آپ کے سامنے گروپ ہو گیا گروپ ہو کے آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور سیو ایس پکچر پہ کلک کر دیں تو سیو ایس پکچر پہ جب آپ کلک کریں گے ڈیکس ٹاپ پہ جائیں ڈیکس ٹاپ پہ آپ جے پی جے فارمٹ میں اس کو کرکوریا فائنل فائلو جہنی ٹری تو یہ میں نے اس کو سیو کر لیا ہے سیو کر کے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس سیو ہو کے آیا ہے یہ میں لاس میں اس کو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بہت بیوٹیفل وی میں جو اہنا بن کے آگیا ہے اس کو آپ جو ہے سرچ پیپل میں یوز کریں اس کے اوپر قویسن کم ریز ہوں گے بہت زبردست ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے اس کا فارمٹ بنا ہوا ہے سائنٹیفک نیم سارے اٹیلک ہیں سٹین کوٹ سارے اویلیبل ہیں ٹائپ سٹین کو ٹائپ کیا گیا ہے ٹی کے ساتھ منشن کیا گیا ہے اور اس سیشن نمبر اویلیبل ہیں اور اس کو کلوزلی لیٹڈ سٹین کے ساتھ بھی اس کو میچ کیا گیا ہے پلس نان ریلیٹڈ جینس کے ساتھ بھی اس کو میچ کیا گیا ہے تو امید ہے یہ جو فائلوجینٹری بنانا سکھایا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نیکس ٹائم جو ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے جو ہے نا کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب جو ہے نا مست کر دیں تاکہ جو ہے نا آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں آپ کو لرٹ مل سکے